اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے جو آپ کو پیغام پھنچانا تھا وہ آپ نے سن لیا ہوگا آج سب سے پہلا جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا پیغام نکاح کے قبول ہونے کا پہلا وظیفہ ہوگا نمبر ایک میں میں یہ بات سمجھا دوں کہ اس کا استعمال غلط نہیں کریں گے نہ ہی شریعت کے خلاف جا کر آپ کریں گے تو آپ نے جو آیات سکرین پر چل رہی ہے وہ سکرین سے آیات آپ نوٹ کرو گے کپی پر لیکھ لوگے پینسل سے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے جو آیات آپ بناوگے اس کو مومی کاغذ میں یعنی کسی جیسے کہ پانی نوز آیات تک پون سکے آپ نے وہ آیات کو بنا کر اپنی بازو پر باند دینا ہے اور جس طرح سے آپ کا رشتہ آیا تھا یا آنا تھا یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اس طرف سے آئے یا میری خالہ کے طرف سے میرے مامو چاچو یا کسی آپ چاہتے ہیں یا بہنیں چاہتی ہیں اس طرح اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے وہ آیات اپنی بازو پر باند دینا ہے جو اوپر چل رہی ہے بازو پر باند کر آپ نے آیات کو تو جہاں آپ نے پیغام بھی اجنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی اچھا پیغام آجائے تو پر آیات اپنی بازو پر بندی رہنے دینا ہے بہنوں کے لئے یہ بات ہے کہ بول گلی بات سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ آیات کس وقت آپ استعمال نہیں کر سکتے وہ دنوں کا حساب ہوتا ہے اس دن میں آپ وہ آیات اتاریں تو وہ اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد تو آپ نے یہ آیات جو ہے ایک کاغذ میں شاپر والے کاغذ کے اندر جیسے پولٹین کے شاپر ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو پیک کر کے تو آپ نے اپنی بازو سے باندھیں تو جب تک یہ آیات رہے گی تب تک آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خوش خبری کی خوش خبری ملے گی ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں گے پیسہ ہی ہوگا لیکن طریقہ استعمال کرنے کا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آیات بہت نایاب ہیں یہ آپ ضرور کیجئے گا اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زدہ خیال دکھئے گا دعوان میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو حمد دیں اور جہاں آپ کی دلی خواہش بھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پوری ہو جائے اجازت دیں اللہ حافظ